ہمارے پاس جی فائیو کا ایک موبائل ہے اس کی چارجنگ کا پرابلم ہے یہ چارجنگ نہیں کر رہی اور سب سے پہلے ہم اس کی چارجنگ جیک لگا کے چیک کریں گے کہ آیا چارجنگ میں پرابلم ہے یا کوئی پرنٹ بغیرہ اس کا بریک ہے تو ناظرین یہ ہم اس کو لگا کے چیک کر رہے ہیں تو یہاں پہ ابھی وولٹے جو ہیں اس کے نہیں آ رہے تو اس کی چارجنگ بیس ہمیں نظر آ رہی ہے کہ اس میں فائلڈ ہے تو سب سے پہلے ہم اس چارجنگ بیس کو اپن کریں گے اور اس کی جگہ ایک نئی چارجنگ بیس لگا کے اس کے بعد ہم پھر اس کے وولٹے جیک کریں گے کہ آیا اس کی بیس پہ وولٹے جی پہنچتے ہیں کہ نہیں جو بیٹری ٹرمینل ہے وہاں پہ وولٹے جاتے ہیں کہ نہیں کہ آئی سی تک آتے ہیں یا چارجنگ بیس سے ہی نہیں نکلتے تو ناظرین وہ سب سے پہلے جو ہے ہم اس بیس کو ہم نے اپن کر دیا ہے اور اب جو ہے یہاں پہ جو پرنٹ ہیں جو پوائنٹ ہیں اس کے چارجنگ کے اس کی کانٹینوٹی جو ہے ہم یہاں پہ چیک کریں گے آپ ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی یہ کانٹینوٹی جو ہے بلکل ٹھیک شو کر رہی ہے یہ تو اس کا مطلب ہے کہ صرف اور صرف جو ہے چارجنگ بیس کا پرابلم ہے وہ اگر لگائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی چارجنگ جو ہے وہ کلیر ہو جائے تو ناظرین اس کے بعد جو ہے ہم اس کی چارجنگ بیس جو ہے وہ ہیٹ سٹیشن کے ساتھ لگائیں گے یہ ایک نئی چارجنگ بیس ہے ہمارے پاس اور اس کو لگا کے اور اس کے بعد ناظرین آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ یہ اس کی چارجنگ کلیر ہوتی ہے یا نہیں ناظرین بہت سے جو سیٹ ہیں وہ تقریباً وارٹر ڈیمج ہوتے ہیں ان میں چارجنگ بیس میں جو ان کا پرابلم آتا ہے پسینے کی وجہ سے یا پانی کی وجہ سے تو وہ جو ہے ان کا پرنٹ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے یہ چارجنگ بیس بزاتے خود خراب ہو جاتی ہے تو یہ ہم ایک نئی لگا رہے ہیں چارجنگ بیس اور ناظرین اس کے بعد جو ہے ہم آپ کو یہ چیک کر کے بتائیں گے لگا کے بتائیں گے آن سپارٹ کے یہ چارجنگ کلیر ہوتی ہے کہ نہیں ناظرین امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو جو ہے وہ پسند آئے گی اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ یہ آپ کے لئے بہت یوسفل ویڈیو ہے جتنے بھی نئے ٹکنیشن ہیں جو گھر میں کام کرنا چاہتے ہیں اپنی مدت آپ کے تحت تو یہ ناظرین ہم اس کو لگا رہے ہیں اس کے بعد جو ہے اس کی پین لگا کے تو ہم آپ کو چیک کروائیں گے کہ اس کی چارجنگ بیس بھی کلیر ہوتی ہے کہ نہیں اگر آپ کے پاس سولڈرنگ آئرن ہے تو ناظرین یہاں پہ جو ہے میں بھی پوائنٹ لگا رہا ہوں یہ اس چارجنگ بیس کے پوائنٹ ہے یہاں سے چارجنگ بیس تھوڑی مضبوط ہو جاتی ہے اس کو جو ہے نیچے لگا کے اس کا جو ہے ٹانکہ اس کا مضبوط کر دیں ویسے ہیٹ کے ساتھ بھی یہ بالکل اوکے کام کرتی ہے لگ جاتی ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن مضبوطی کے لئے اور جو کسٹمر ہے یہ اس کے لئے بہت فائدہ مند چیز ہے کہ جو چارجنگ بیس جو ہے یہ بہت زیادہ جو ہے نا عرصہ وہ کام کرے گی اور جو ہے یہاں سے ڈیمج نہیں ہوگی تو یہ ناظرین ہمیں لگا دیئے اور اس کے بعد جو ہے جو نیچے پوائنٹ ہے اس کے چارجنگ بیس کے سولڈرنگ آئرن جو آپ کے پاس اگر اچھا ہے تو ان کو بھی جو ہے ری سولڈ کر دیں دوبارہ یہ بھی جو ہے نا بہت اچھی چیز ہے میکنکس کے لئے بھی اور جو کسٹمر ہیں ان کے لئے بھی جب سولڈرنگ جو ہے یہ بلکل صحیح طریقے سے ہو جائے گی تو یہ جو چارجنگ بیس ہے یہ دیر پا جو ہے یہ استعمال ہو سکے گی اور اس میں کوئی پرابلم نہیں آئے گی تو ناظرین ابھی ہم نے اس کو جو ہے نا سارا یہ پوائنٹ لگا لیا ہے اور اب ہم لگا رہے ہیں اس کو یہ ہم نے جو ہے نا چارجنگ کا جو ہے نا جیک یہ لگا ہے اور ناظرین ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کی جو ہے نا چارجنگ وولٹیج جو ہیں وہ کتنے اور کہاں پہ کتنے شو کر رہے ہیں سب سے پہلے جو ہے ٹرمینل جو ہے وہاں پہ ہم اس کو لگا کے ٹرمینل پہ لگا کے اس کو چیک کریں گے تو یہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وولٹیج جو ہے بلکل کلیر ہیں ہو کے ہیں تو لگا کے آپ اس کی بیٹری جو ہے اس کے بعد جو ہے اس کو بھی لگا کے آن سپارٹ جو آن سکرین آپ کو چارجنگ چیک کروائیں گے کہ اس کی چارجنگ پہ اس کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو گیا یہ آپ ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وولٹیج میٹر پہ بلکل صحیح شو کر رہے تو اس کے بعد جو ہے ہم اس کی بیٹری لگا کے آپ کو بیٹری لگا کے بھی چیک کروائیں گے یہ ہم ناظرین اس کو لگا کے اور بیٹری جو ہے یہ پوائنٹ اس کے ساتھ ٹچ کر کے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ آیا کہ یہ جو ہے ورکنگ پوزیشن پہ آتی ہے چارجنگ کرتی ہے کہ نہیں تو ناظرین آپ کو جو ہے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے چارجنگ پوزیشن پہ یہ سیٹ جو ہے وہ آ گیا یہ آن ہو گیا لائٹ اس کی اور یہ چارجنگ بھی بلکل کلیر ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی ہمارا چینل لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا بہت مربانی شکریہ